اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے ٹھک ٹاک ہے امید ہے میرے تمام دوست کرکر سے ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ تب کی جانمال عزت آورو ایمان میں دھیر و دھیر برکتہ فرمائے آمین دوستو آج میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کروں گا جو سپیچلی مین دریاؤں پہ کھیلنے والے دوستو ان کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مندر ہے کی جو ڈینز کے اوپر ڈھنڈوں پر شکار کیلتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے دیکھیں دوستو ایک وقت کے اندر دو دو شکاری توک پر گئے انہوں نے ایک ہی فارمولیشن کھلی ایک ہی چاہی کھلی یعنی будут باعت رہی پر مہنی کرناککو کھلی ایک دوست کو شکار ہوا ایک دوست کو شکار نہیں ہوا اب وہ کہتے کہ یہ کیا بات ہو اسکو شکار ہوگی مجھے شکار نہیںowychوا میں نے őکا بھٹ کیا کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں جی اس نے جاتے ساتھ ہم گیارہ ساڑھے گیارہ بجے پہنچے اس نے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے جا کے گولے مار دی ہیں اور میں نے جو تھے میں نے کوئی گولے نہیں مانے میں نے بس وہ ہلکی سی جیسے بنائی تھی کچھی بکی چرائی بنا کے کھیلا تو مجھے گیم ہو گئی اب اس کو گیم نہیں ہوئی تو بھائی ایک جگہ ایک ہی پوائنٹ تھوڑے 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 فاصلے پر بیٹے ہو گئے تھے تو بھائی پہلی بات تو دوستو یہ بات کو ذہن میں رکھیں میری چرائی نہیں کوئی ایسی چرائی آپ دنیا کی کسی استاد کی اٹھا لیں اگر آپ رول اینڈ ریگولیشن کے حساب سے چلیں گے نہیں کہ ہر چیز کو کھیلنے کا ایک طریقہ کار ہے ایک وقت ہے خاص طور پر چرائی اور چرائی بھی وہ جو کے گولوں کے ذریعے ماری جاتی ہے اس کے لیے تو بھائی پیا تو صبح تلوے آفتاب کا وقت سب سے بیسٹ ہوتا ہے یا غروب آفتاب سے پہلے کا وقت سب سے بیسٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے پانی کے اوپر پہنچے پوائنٹ پہ پہنچے اور ساڑھے گیارہ بجے آپ مال بنا رہے تو اٹس میجھ کہ آپ بارہ بجے کے قریب جا کے پانی میں گولے مار رہے ہو اور ساڑھے چار پانچ بجے آپ اٹھ کے وہاں سے واپسی بھی آ رہے تو بھائی کون سا شکار ہوگا یہ تو آپ نے اٹھا سیدھا سجھے کپہ سارے تباہ کر دیا شکار اور یہ تو اچھ شکر ہے کہ دوست دوسرا آپ سے کچھ فاصل بھی بیٹا تھا ورنہ تو آپ نے اس کو بھی کچھ بھی نہیں ہونے دینا تھا دوستو آپ میری فرمولیشن کھیل رہے ہیں آپ کسی اور کی فرمولیشن کھیل رہے ہیں دیکھیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ وقت کے اوپر پہنچے ہیں یہ پتا ہو کہ میں کس وقت پہ پہنچ رہا ہوں اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کتا ہی طور پر گولے ہیں ہمارے شورٹ ٹائم کے لیے لانگ ٹائم بھی ہے کھیلنا تو اس وقت میں گیارہ ساڑے گیارہ بجے گولے مارنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا یار بارہ بجے پھر آپ بیٹ کر لے کر آپ نے نائٹ لگانی ہے تو شام میں ایوننگ اثر اور مغرب کے درمیان ہی بگ کے اندر آپ چرائی مار دیں تاکہ مچھلی چرہ کرے اور اس کے بعد آپ کو رات میں گیم ہو فرسٹو ٹائم ارلی انڈا مارننگ آپ کو گیم ہو جائے تو یہ بڑی اہم بیسک چیز ہوتی چرائی کی چرائی اب اگر چرائی کوئی غلط مار دیا وہی آپ کے شکار سارا آپ کے ذمہ پڑ جانا ہے اور آہاں پانی گدلہ کرنے کے دوست بات کر رہے ہیں تو دیکھو گدلہ پانی جو ہوتا ہے وہ تو اب وہ کا پانی آئیں گے جائیں گے چڑھیں گے اتریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ شکار نہیں لوگوں نے شکار کھیلنے ہیں لیکن اس چیز کا ذہن رکھا ہے کہ جہاں پر آپ کی دور کھڑی ہوگی اس پائنٹ کو پر آپ کھیلیں اور جناب بہت اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے شکار انشاءاللہ ہوگا لیکن اگر دوروں کو یہ نا کہ دور یہاں ڈال رہے اور وہاں جا رہی ہے تو تو کب دوستوں کے اس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں کہ ہماری ساٹھ پر پانی آنا شروع ہو گیا پانی آ گیا ساتھوے مہینے میں ہمارے پاس سیزن ہے شکار شروع ہو جاتا بھائیان بلکل کھیلیں بے دھڑک ہو کر کھیلیں لیکن اس کے ساتھ ایک کا خیال رکھیں وقت کی ٹائمنگ بڑا دھیان رکھیں تاکہ آپ کو شکار اچھا ہو اگر لیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر بھوروہ چرائی بنا کے کھیلیں کیر بھور کر لیں میں نے طریقے کار چرائی پر بتائیں میں آپ کو اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا آپ کی چرائی بھی استعمال میں آجائے گی اور شکار بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ پکے گولے بنا کے مار دو گئے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے اور چار پانچ جار رکھنا تو یار پھر تو کوئی اس میں عقل مندی کام نہیں ہے تو آپ لوگ بس ان چیزوں کو تھوڑا مدن نظر رکھا کریں کہ ہم نے اگر تو چرائی کھیل نہیں ہے تو کوش کریں پوائنٹ پر فرس ٹرنگ صبح صبح پہنچے تب جا کے آپ اس کو چرائی مارے تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور اگر لیڈ ہو گئے تو پھر صبر کریں تاکہ آپ کو بھی پریشانی اور دوستوں کو باقی پریشانی نہ ہو اپنی دعاوں میں یار رکھئے گا آپ کی محبت کا پیار کا شکریہ اللہ حافظ